علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خیر وافت میں رکھیں سوال یہ تھا کہ دیوبندی نے کہا ہے کہ تمیمہ اور تعویز میں کیا فرق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمیمہ بلکل ہی عام ہے چاہے گھونگے لٹکائے جائیں دھاگے لٹکائے جائیں یا قرآن آیات لٹکائی جائیں یہ تمام کی تمام تمیمہ اور اس میں جو عقیدہ ہے کہ اس سے بیماری سے حفاظت ہوگی اس کو تعویز کہتے ہیں تعویز عوض یعوض تعویزن کا معنی چاہے کہ پناہ میں دینا اور کسی کی پناہ سے بچنا آدمی جب عوض باللہ کہتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آیا اور اللہ رب العالمین شیطان سے محفوظ کرے یہ ہے اب ایک آدمی گنڑا خرزات لٹکاتا ہے تاکہ نظرِ بد سے بچ سکے شیطانی وساویس سے بچ سکے برے خوابوں سے بچ سکے تو اسی کو تعویز کہتے ہیں تعویز یعنی کسی کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا اب ایک آدمی جو تعویز یا گنڑا لٹکاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویز یہ گنڑا ہماری حفاظت کے لئے کافی ہے اس لئے امام ابو حنیفہ کے استاد امام ابو حنیفہ کے استاد ابراہیم النقعی کہا کرتے تھے کہ قرآنی تعویز ہو یا غیر قرآنی تعویز ہو دونوں کے دونوں حرام ہیں مصنف ابن ابی شہبہ وغیر اٹھا کر کے دیکھئیجئے اسی طرح سے یہ لوگ عبداللہ بن مسعود کی بڑی تعریف کرتے ہیں بڑی فقاہت کا تذکرہ کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے گلوں میں دیکھا کہ یہ گنڑا لٹکائے ہوئے کٹ دیا کہ اللہ رب العالمین ان اولاد ابن مسعود لاغنیا ان یشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ابن حبان اٹھا کر کے دیکھ لیں جس چیز کا نظور اللہ رب العالمین نے نہیں کیا ہے اس چیز کو عبداللہ بن مسعود کے گھر والے اللہ رب العالمین کا شریک نہیں بنا سکتے یہ ابن حبان کی روایت ہے یعنی حنفیوں کے لیے یہ تو بہت بڑا تازیانہ ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے سامنے ایک کتاب ہے رد المحتار علی الدر المختار اس کے رائٹر کون ہیں جانتے ہیں ابن عابدین محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقی الحنفی المتوفہ الف و میتین اثنین و خمسین میں حجرہ بارہ سو باون میں ان کی وفات ہوئی ہے ابن عابدین یہ پکیحن فی انہوں نے لکھا ہے الدر المختار ہے حاشت ابن عابدین رد المحتار جل نمبر چھے صفحہ نمبر تین سو چون سٹھے اس میں لکھا ہے امرات ارادت ان تضع تعویزا لیحبہا زوجوہا ایک عورت میں تعویز رکھا تعویز کا لفظ دیکھ لیجئے گا لیحبہا زوجوہا تاکہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے ذکر فی الجامعہ الصغیر انہ ذالک حرام لا يحل الجامعہ الصغیر کے اندر مذکور ہے کہ یہ حرام کام ہے یہ حلال نہیں انہ ذالک حرام لا يحل اناشر دار الفکر بیروت سے ایک کتاب چپی ہے ابن عابدین نے یہ بات ذکر کی ہے دوسری بھی کتاب ہے دورر الحکام شرح غرر الاحکام جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو نیس ہے اور اس کے رائٹر کون ہے ملا خسرو آٹھ سو پچاسی ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے یعنی دیوبندیت سے دیوبندیت سے کتنی آٹھ چار بارہ یعنی پانچ سو سال پہلے دیوبندیت کے وجود میں اور بریلویت کے وجود میں آنے سے پانچ سو سال پہلے کے ملا خسرو ہے یہ محمد بن فرامرز بن علی الشہیر بملا خسرو ناشر کون دار احیاء الكتب العربیہ دورر الحکام وقال قاضی خان وقال قاضی خان قاضی خان فتحوہ قاضی خان بہت مشہور کتاب ہے امرأة ارادت ان تصنع تعاویذات لیحبها زوجها بعد ما کان یبغضها ذکر فی الجامعہ صغیر ان ذالک حرام لا يحل قاضی خان نے کہا کہ ایک عورت جو تعویذ رکھی تاکہ اس کا شوہر اس سے محبت کرے کیونکہ اس کا شوہر نفرت کیا کرتا تھا جامع صغیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کام حرام ہے لا يحل دیکھا تعویذ حرام ہے تعویذ حرام ہے تعویذ اب اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے کے لئے تیار ہے یہ علماء احناف کی کتابوں کے حوالے میں دیا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی حنفی بھائی کو اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے کہ جو تعویذ اور گنڈے کا کاروبار چل رہا ہے قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے قرآن کے نام پر ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے ایک بھائی بہت ہی پریشان تھا کہہ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کو تعویذ گنڈے سے منع کرتا ہوں اس کے باوجود میرا باپ مانتا ہی نہیں ہے وقت کا انفی ہے جب اس سے کہا کہ قرآن لکھ کر اگر دیتے ہو تو قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے بے حرمتی کرنے والے تم ہو باپ نے کہا کہ بیٹا میں قرآنی آیت تھوڑے لکھتا ہوں میں تو صرف نقشہ بنا دیتا ہوں تو میں نے کہا یہ تو بڑا دھوکہ ہے قرآن کے نام پر دھوکہ ہے اور یہ دھوکے بازی عام ہیں بڑے بڑے لمبے جب و دستار والے یہ دھوکے بازی کا کام کر رہے ہیں یہ دھوکے بازی ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہے کہ کوئی قرآن کی آیات کو لکھے تعویذ بنائے لٹکائے اور باتروم جائے جمع کے وقت بھی وہ لٹکائے رہے جہاں جائے وہ قرآن لٹکائے رہے یہ قرآن کی بے حرمتی نہیں توہین نہیں تو اور کیا ہے بس اللہ رب العالمین سمجھ دینے والا ہے